موسیقی 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 کسان اندولہ نو کمجور کرن دی منشانال دلی پولس کسانہ خلاف کاروائیاں کر رہی ہے حادتہ او سمیں ہو گئی سی جدو پولس نے پترکارا نووینا بکشیا پائن دن پہلا دلی پولس نے ایک میگزین دے پترکار مندی پونیا نو گرفتار کر لیا کئی کنٹے تھا پتا ہی نہیں سی کہ مندی پونیاں کتھے ہے پولس بھی اس بارے کوئی جانکاری دینڈ تو انکار کار رہی سی پترکارا نے کسے طرح پتا لگایا کہ مندی پونیاں پولس حراست ویچ ہے اتے اس اتے پولس نے سرکاری ڈیوٹی ویچ ویگن پاؤندا کیس درج کیتا ہے اے میڈیا دی ازادی تے حملہ سی ویروارنو ادالت ولو مندی پونیاں نو زمانت دے دیتی گئی اتے ہو دیر رات تے ہار جیل تو رہا ہویا مندی پ جیل تو باہر کھالی ہاتھ نہیں آیا اوہ جیل اندرو وی خبرہ لے کے آیا جیل تو باہر آکے مندیپ نے کھلاسا کیتا کی جیل دے اندر بہت سارے کسان باندھنے جنہ دے پروار والیاں نو کوئی خبر نہیں مندیپ نے انہ کسانہ دے نام تے ہور جانکاری اپنی لاتھتے لکھ لئی جیل تو باہر آکے مندیپ نے کی کہا اوہی تُسے سنو ہم اتنا چیلنجنگ بنا دیا پاور نے اور اس کو ہمیشہ ڈسٹرم کرتی رہتے ہیں میرے کو بھی ڈسٹرم کیا گیا اور میری طرح ہی جو کپکن صدیق کی صاحب ہیں ان کو بھی فری کیا جائے وہ بھی پتھرکار ہیں اور میرے جیسے جتنے بھی ریپورٹرز ہیں جو الگ الگ جگہ پر جو فیس کر رہے ہیں سٹیٹ کا جو ریپریشن ہے اس کو فیس کر رہے ہیں ان کو فری کیا جائے اور جو جیل میں ان کو فری کیا جائے ہمارا کام کیا ہوتا ہے ہم ریپورٹ کرنا ہوتا ہے مجھے تیارڈ میں بیجا گیا تو تیارڈ میں تیارڈ سے بھی میں ایک ریپورٹ لکھے لے کے آیا ہوں اور وہ آپ لوگوں کے سامنے کل میں ضرور رکھوں گا میں پپلے جو نوٹس ہیں جتنے بھی جو جنرلیسٹک نوٹس ہیں وہ میں نے اپنے پیروں پر لکھے ہیں پہن سے وہ اس کا ریزن یہ تھا کہ میرے کو پیروں پر ہی چھوٹ ماری گئی تھی تو وہ ویسے وہی میں نے اپنے جنرلیسٹک نوٹس لکھے ہیں مجھے موقع ملا وہاں پر اندر جو کسان گرفتار کیے گئے ہیں ان سے بات کرنے کا انہی کی ریپورٹ ہی کل میں کر ہوا ہمارا کام ایکٹیویزم یا یہ سب ایک الگ چیز ہے لیکن ریپورٹ کرنا ہوتا تو میں تیارڈ میں تھا وہاں سے بھی میں نے ریپورٹ کی کیا ہے ایم ریپورٹنگ فروم تیارڈ یہ میں کل لکھوں گا بلکل میں نے تیارڈ سے ریپورٹ کی ہے سرکار نے مجھے موقع دیا اندر ڈال کے تو ٹھیک ہے مجھے اس کو اپنے اپورچنیٹی پر بدل لیا کہ مجھے موقع ملا جو گرفتار جو کسانوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان سے بات کرنے کا دنسرا جو سب سے مشکل کام ہو چکا ہے گراؤنڈ سے ریپورٹ کرنے کا اس کو ہمیں آگے لے کے جانا ہے چاہے کچھ بھی ہو ہم ریپورٹ کرنے سے نہیں ہٹیں گے اور جو پاور ہمیں جتنی بار دبائے گی اس کو ہم لگاتار اس کو جواب دیں گے اور جو بھی ہوگا دیکھیں گے ایک ساتھ مل کر اس کو اور سب سے میں ایک ٹھینکیو کرنا چاہوں گا کوٹ کا جو جنہوں نے مجھے پورا سواس ہے سویدان پر جو میرے ساتھ ہوگا وہ ٹھیک ہی ہوگا میں ایک جو نوٹ بیرار پورٹ پبک ٹائمز ودیو جان کاری لے سبسکرائب کرو ساڑھا یوٹیوب چینل پبک ٹائمز آتے نوٹیفیکیشن لے بیل آئیکن تے کلک کرنا نہ پولو